وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس جاری ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں ڈیجٹل مردم شماری کے نتائش پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں آج نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف تارک چوزری سے تارک تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا یہ اہم تارکی جلاس جاری ہے اور آج جو دیجٹل مردم شماری ہے اس کے حوالے سے پاکستان بیورو اسکرپس کے جو افترانت ہیں وہ سی سی آئی کو نتائج کے حوالے سے بریفنگ دے رہے ہیں اور سارے پروسس کے دارے میں اگاہ کر رہے ہیں آج جلاس میں چاروں صبحوں کے جی منصر کو دعوت دی گئی ہے اس کے علاوہ چاروں صبحوں کے جو چیز سیکرٹریز ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے اور کچھ گزرا جو سی سی آئی کے نمبر ہیں جن میں احسن اقبال صاحب اس کے علاوہ نوید کمر صاحب اور خاجہ شاہد رفیق صاحب بھی اس کے علاوہ دس اہم شخصیات کو اس کے علاوہ پرائم میسٹر کے جو مشیر برای کشمیر افریز ہیں کمرزما قاہرہ صاحب وہ بھی شریک ہیں جرے قانون بھی جلاس میں شریک ہیں اس کے علاوہ پاکستان سیکرٹری کیبنٹ اور سیکرٹری پلاننگ دریجن اور اس کے علاوہ مخلص صبحوں کے جو چیز سیکرٹریز ہیں وہ بھی جلاس میں شریک ہیں بڑی پسیلی بریچنگ بھی جاری ہے مردم شماری کے حوالے سے اور آج سی سی اے جو کانسل آف کومننٹ ایسٹ ہے وہ اس بات پر شاصلہ کرے گی کہ انتخاب جو نتائج ہیں مردم شماری کے ان پر کیا خیصلہ ہوگا ان کو اکسپ کیا جائے گا ان کو پروف کیا جائے گا یا آن ہورڈ کیا جائے گا بہت شکریہ داریخ چودی آپ نے ابھی ایٹ کیا بہت شکریہ